نحمد و نصالح علیہ رسولِ کریم اما بعد عزیزانِ گیرہ چند چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اللہ سے تعلق رکھتی ہیں شعائر اللہ کی عظمت رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرُ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو آدمی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کی تقوی کی وجہ سے کرتا ہے بہت اللہ شریف قرآن شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد مدارس خانقہیں مراکز اسلامیہ ازان نماز عالم دین حافظ قرآن یہ سب شعائر اللہ ہیں ان سب کی عظمت دل میں رکھنا ضروری ہے جب ان کی عظمت دل میں ہوگی تو دین کی عظمت بھی دل میں آئے گی دین کی عظمت دل میں آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا اور دین پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی جب ایک چیز کو آپ دل سے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے دین بھی جلیں گے دین تو آپ کو مسجد سے ملے گا دین تو آپ کو عالم دین سے ملے گا دین تو آپ کو حرمین شریفین سے ملے گا دین تو آپ کو قرآن شریف سے ملے گا مدارس دینیہ سے ملے گا بزرگوں سے ملے گا خانقہوں سے ملے گا ان کی عظمت آپ کی دل میں نہیں ہے آپ ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے بھائی جس دکاندار سے آپ کی نہیں لگتی ظاہر بات ہے آپ اس کے دکان پہ نہیں جائیں گے جس ڈاکٹر صاحب سے آپ کی دل نہیں لگتی اس ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ نہیں جائیں گے یہی بات ہے نا تو اس لیے آپ کی جس امام صاحب سے جس عالم دین سے جس اللہ والے سے دل نہیں لگے گی تو آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر آپ دین سے محروم اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عالم دین سے متنفر کریں مسجد کے امام سے متنفر کریں اس کے عیبوں کو بیان کیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ آدمی پہلے نماز چھوڑ دے گا اس کے پیچھے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے میں اس کے پاس اپنا بچہ قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجوں گا یہ آدمی صحیح نہیں ہے میں اس کا واضح نہیں سنوں گا یہ خود عمل نہیں کرتا یہ اس طرح کے وصف سے شیطان ڈال ڈال کے ایک دن آتائے ہم درس سے محروم ہم قرآن سے محروم ہم مسجد سے محروم ہم علماء کی صوبت سے محروم پھر کہاں دین ملے گا اس لیے آدمی جو ہے ایسے وساوث کا علاج کریں جب بھی اس طرح کے وساوث دین کے بارے میں علماء کے بارے میں سرحہ کے بارے میں پیدا ہوں تو آدمی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب دس مرتبہ جو پڑھے گا اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو فرشتہ شیطان سے لڑے گا شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دے گا ازان ہوتی ہے تو ازان ایک شاعر اللہ ہے ازان کا احترام ہم سب پر فرض ہے اس کے بڑے درجات ہیں اور بڑے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے ازان کا احترام کیا اللہ نے انہیں بہت بڑا عجر دیا بہت بڑا لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ازان کے دوران ہماری گفتگو چل رہی ہے ہمارا کام چل رہا ہے ہم سے تو میں جاتا ہوں وہ امتیاز مارکیٹ کے اندر وہ بیچارے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ازان جیسے ہی شروع ہو جائے گی وہ ہاتھ نکال کے کھڑے ہو جائیں گے نہ ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے نہ زبان سے کوئی بات کریں گے کتارے کھڑی ہوتی ہیں ان کے کاؤنٹر پر جو ہے وہ بیپیمنٹ کرنے کے لئے لیکن وہ ازان مکمل سنتے ہیں ایک ہے ازان کا سننا اور ایک ہے ازان کے جواب بھی دینا حدیث میں آتا ہے مؤذن جو کلمات کہے آپ بھی اس کے ساتھ وہ کلمات بولتے جائے کرو جب وہ حیال الصلاح حیال الفلاح کہے تو آپ جواب میں کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پورے کلمات ازان کی اس کا پتہ ہے کیا سواب ہے اس کا سواب آپ کو ازان دینے والے کے برابر ملے گا جو ازان کی کلمات کا جواب دیتا ہے اس کو سواب ملتا ہے اتنا جتنا مؤذن کو ازان دینے کا سواب ملتا ہے اب مؤذن کو ازان دینے کا کتنا سواب ملتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنی بھی مخلوقات ہے قیامت کے دن سب اس کے ایمان کی گواہی دیں گی اللہ کا آواز اللہ کا نام بلند کرنا بہت بڑی بات ہے دیکھو میرے بھائیوں آج ہم کسی وڑے رہے گا کسی لیڈر کا نام بلند کریں وہ خوش ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کہ فلان میرا بندہ ہے میرا کارکن ہے میری پارٹی کا ہے ہر جگہ میرے اشتہار لگاتا ہے ہر جگہ میری بہنر لگاتا ہے ہر جگہ مجھے زندہ باد کے میرے لئے چاکنگ کرتا ہے درو دیوار پہ وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو محلوں میں گلیوں میں کوچوں میں مسجدوں میں اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے ہر جگہ میرے نام کی بلندی کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اگر میرے ذمہ حکومت کے کام نہ ہوتے تو میں مسجد میں آزان دیتا پوری زندگی اتنی بڑی آزان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسی طرح جب ہم صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تکبیر کہی جاتی ہے اقامت اس کے بھی کلمات کے جواب دیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ جو ہے معزن صاحب تکبیر میں کلمات کہتا ہے آپ کہتے جاؤں جب قد قامت الصلاة کے الفاظ کہیں تو آپ کہیں اقامہ اللہ وعدامہ کہ اللہ اس نماز کو میرے لئے ہمیشہ طائم اور دائم رکھے کہ مرتے تک میں نماز کا پابند رہوں یہ کلمات کے جوابات دیے جاتے ہیں اقامت کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ جل شانہو ہمیں جو ہے اس دین کی عظمت سمجھنے کی توفیق تعافیٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے سمجھا علماء کی عظمت ہے قرآن شریف کی عظمت ہے قرآن شریف کا دیدار کیا کرو پڑھے ہو تو اچھی بات ہے نہیں تو کم از کم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میری پوری زندگی میں کوئی ایسا دن ہو کہ جس دن میں قرآن مجید کو دیکھ کر نہ پڑھوں تو مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ میری زندگی میں ایسا برا دن کیوں آیا کہ ایک ایسا دن کہ جس دن میں میں نے دیکھ کر کے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو میرے بھائیوں اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ خال قرآن کا دیدار بھی بڑی بات ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے دیدار کا بھی بڑا ثواب ہے جیسے بیتراللہ شریف ہے آپ اس کا خالی دیدار کریں گے بڑا عجر ملے گا اسی طرح قرآن شریف ہے اس کا خالی زیارت کریں اس کو کھول کے دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے اس کا بھی ثواب ہے ماباب کا دیدار کریں اس کا ثواب ہے علماء کا بزرگوں کا اس کا ثواب ہے اور میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی صبح کو نہار مہینے میں تین مرتبہ شہد کھا لے شہد چاٹ لے ایک چمچ دو چمچ اس کو اللہ تعالی بڑی بیماری اسے بچائے گا آج اے حیران کن بیماری آئیں اور کوئی انتظام نہیں ہے علاج موالجی کے سوائے اللہ کے فضل و کرم کے تو ہم غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں تو اس لئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں تو ایک کلو شہد آپ کا پورے سال چلے گا مہینے میں صرف تین دن آپ صبح نہار میں چاٹ لیا کریں اللہ تعالی بڑی بیماریوں سے بچائے گا چھوٹی موٹی تو ہر ایک کو ہوتی ہے کمی نزل ہو گیا کمی بخار لیکن اللہ تعالی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا باخر دعوانان الحمدللہ